ڈلی ائرپورٹ پر بم کی کال سے ہڑکم پمچ گیا ہے ڈلی پونے فلائٹ میں بم کی کال ملی ہے اور اس کے بعد ہڑکم پمچ گیا اس وقت کی بڑی خبر ڈلی پونے فلائٹ میں بم کی کال ملی ہے اور اس کال کے بعد ہڑکم کے حالاتیں ڈلی پولیس اور سی آئی ایس ایف کو الٹ پر رکھا گیا ہے اس وقت کی یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے ڈلی پونے فلائٹ میں بم کی کال ملی ہے اور اس کے بعد ڈلی پولیس اور سی آئی ایس ایف دونوں الٹ ہیں اس وقت یہ جانکاری مل رہی ہے کہ فلائٹ کو چیک کیا جا رہا ہے فلائٹ کی چیکنگ ہو رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ ڈلی پونے فلائٹ میں بم کی کال ملی ہے اور اس کے بعد اس فلائٹ کو چیک کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات کے جامنگر میں بھی ایک فلائٹ لینڈ ہوئی تھی جو موسکو سے گوا جا رہی تھی اور اس فلائٹ میں بھی بم کی کال ملی تھی اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ نیرت کو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے نیرت کیا کیا ڈیٹیل سے اس سے جڑے ہوئے ذرا وستار سے سمجھائیے دیکھیں رام اس پورے معاملے میں یہ جانکاری ملی ہے کہ دلی پولیس کو جیسی جانکاری ملی کی فلائٹ کے اندر بم ہے اور اس کے بعد میں پولیس ڈپارٹمنٹ اور اسی کے ساتھ میں سی ایس ایف کی ٹیم وہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور پورے پلین کو چیک کیا جا رہا ہے یہ جانکاری ہے کہ دلی سے پونے کی طرف جانے والی یہ بھیمان تھا اور جس کو پچھ دیر بعد ہی اوڑان مھرنی تھی اس میں پیسنجر تھے وہ اندر بیٹھ چکے تھے تب ہی اسی دورانے کال ہوتی ہے کہ اس پلین میں بم ہے اور یہ بھی جانکاری ہے کہ سپائس جیٹ کی یہ فلائٹ بتائی گئی ہے اور اس کے بعد جیسی اس کال کی جانکاری سی ایس ایف کو ملی دلی پولیس کو ملی تو پورے ائرپورٹ پر ہڑکم مچ گیا اور سارا جو سٹاف تھا وہ سب الٹ پر ہو گیا ہے اور جتنے بھی پیسنجر اندر بیٹھ رہے تھے ان سب کو باہر نکال لے گیا ہے اور پورے پلین کو سائٹ میں لے کر کے جائے گیا ہے اور اس کو باریکی سے دیکھا جا رہا ہے اور جس نے یہ کال کیا ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری جھٹانی کی لگاتار کوشش کی جاری ہے لیکن ابھی تک پولیس کو کچھ ایسا سندگت نہیں ملا ہے لیکن اس کال کے ہونے کے بعد سے پورے ائرپورٹ پر ہڑکم مچ گیا اور جتنے بھی سیکیورٹی فورسز کے جوان تھے وہ سب ترنت الٹ پر آگے اس کے بعد میں دلی پولیس کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے فائر دپارٹمنٹ کی ٹیم موقع پر پہنچتی ہے اور جو پورا پلین ہے اس کو گھیر رکھا ہے اور ہر چیز کی ہر سیٹ کی ایک ایک جگہ کی باریکی سے جانکی جاری ہے تاکہ اگر کسی بھی طریقے سے کوئی سندگت وستو ان کو ملتی ہے تو جو کہ اس کو ترنت ٹرپ کیا جائے اور اس کو لے کر کے فیلال ابھی دلی پولیس کے جو دکاری ہیں ان سے ہماری بات ان کا کہنا ہے کہ ابھی شروعات میں ہے ابھی کچھ کہنا پانا بہت مشکل ہے لیکن ابھی تک یہ ہے کہ اس پلین کو باریکی سے دیکھا جا رہا ہے باریکی سے اس کو چیک کیا جا رہا ہے بلکل ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا کسی بھی انفورمیشن کو وہ سچ ہے کہ جھوٹ وہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن اس سے پہلے نیرد جو جامنگر میں فلائٹ کو لینڈ کر آیا گیا تھا جو موسکو سے گوہ جانے والی فلائٹ تھی اس میں بھی اسی طرح کی کال بلی تھی اور جب گنتندر دیوست قریب ہے کئی طرح کی الٹ جاری ہیں کیا یہ جان بوجھ کر اس طرح کی کال کی جاری ہیں دیکھے رام میں آپ کو بتاؤں کہ لگاتار دلی پولیس الٹ موڈ پر ہے کیونکہ دیش میں گنتندر دیوست کا تیوہار بلکل نزدیک ہے جس کو لے کر کے تیاریاں جو شور سے چل رہی ہیں اور لگاتار جو ہے انٹیلیجنس اجنسیاں بم کو لے کر کے اسی کے ساتھ آتنکی حملے کو لے کر کے لگاتار الٹ کر رہی ہے لیکن اسی بیچ میں ایک خبر آنا ایک کال ہونا کہ آخرکار اس فلائٹ میں بم ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ترنت جتنی بھی اجنسیس تھی وہ ساری الٹ موڈ پیرا گئی اور اس کے ساتھ اب لگاتار اس پلین کو باریکی سے دیکھا جا رہا ہے باریکی سے اس کو چیک کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آخرکار یہ کال کس نے کیا ہے اس کے بارے میں جو جانکاری ہے وہ جھٹانے کی کوشش پولیس کر رہی ہے لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے جو پلین ہے اس کو سائیڈ میں لے جائے گیا ہے کھلے مدان میں لے جائے گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی انہونی ہوتی ہے تو اس پر کل کو کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیباد آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے اس پوری جانکاری کے لیے